بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے پہلے تو ایک بڑی مضمت والی چیز وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ ہے شہدہ کی تصاویر کو استعمال کرنا یہ جو موجودہ حکومت ہے میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے اور موجودہ حکومت نے اپنے کچھ سہولتکاروں کے ساتھ مل کر کچھ ایسا بندوبست کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز افواج پاکستان وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ عمران خان نے بہت دفعہ کہا اور ابھی بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فوج میری ملک میرا وہ جو کہتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو انہی کا پڑھ کے سنا دوں گا لیکن اس وقت پاکستان ٹیلی ویجن پہ اور دیگر جگہوں پہ ایک اشتہار جاری کیا گیا ہے اور مختلف اشتہارات ہے اور اس میں کہا گیا نیور اگین نائنٹھ مئی نو مئی دوبارہ کبھی نہیں تو یہ انہوں نے ایک بنایا تو بڑی اچھی بات ہے نو مئی جیسے واقعات کبھی دوبارہ نہیں ہونے چاہیے اور کسی بھی ملک میں یہ واقعات ناپسندیدہ ہوں گے اور ایسے واقعات کی روک تھام بھی ہونی چاہیے قانون کی عملداری بھی ہونی چاہیے اور ایسے واقعات کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے اور ایسے تمام رستے بھی رکنے چاہیے جن کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ جو اشتہار بنایا ہے نا یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور اس کو فوراں روکنا چاہیے یہ میں پاکستان کی ریاست کو اور ریاست کو چلانے والے اداروں کو اور سب کو کہہ رہا ہوں اس کو روک لیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ کیا یہ جا رہا ہے کہ ایک باریک واردہ ڈالی جا رہی ہے مسلمی لیگ نون اپنی ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے عمران خان کے بغز میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ وہ نشان حیدر والے ہمارے جو شہدہ ہیں ان کو تو سب کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کون کون سی جنگ میں کہاں پہ شہید ہوا تھا ان کو تو کچھ پتا نہیں ہوگا نہ یہ کبھی ان کی تقاریب منانے کے لیے گئے نہ یہ کبھی ان کی قبروں پہ گئے ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہے تو یہ لوگ آج ان شہدہ کی تصویروں کو استعمال کر رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے خلاف ایک ایسی سیاسی جماعت کے خلاف جس کے پاس پاکستان میں اکثریت ہے پاکستان کے ستر سے ایسی فیصد لوگ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اس سیاسی جماعت کو آپ خلاف قرار دے رہے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو نشان حیدر شہدہ ہیں یعنی وہ ان کے خلاف ہیں یار شرم آنی چاہیے آپ کو اس سے زیادہ گھٹیا پن بے شرمی اور ہو نہیں سکتی جو یہ کی جاری ہے اس ملک کے ساتھ بھئی وہ نون کنٹروورشل ہیں جب عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان کی قربانی دی تھی تو انہوں نے پی ٹی ای پی ایم 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 جماعت اسلامی یہ دیکھ کر نہیں دی تھی انہوں نے اپنی عرض وطن کے لیے جان قربان کی تھی جب راشد بنحاز نے قربانی دی تھی تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی تھی اپنے ملک کے لیے ملک کو بچانے کے لیے لالک جان نے کرنل شیر خان نے سوار حسین نے ان سب نے جو قربانی دی تھی میجر تو فیل سب نے جو قربانی دی تھی ان سب کی قربانی کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے چاہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید ہے چاہے وہ شپیر شریف شہید جیسا ایک بہت بہادر سولجر تھا یہ جو لوگ بھی تھے انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی یار فرگاڈ سے اور یہ سیاست ادھر ہی رہ جانی ہے کل مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کی بہت بری طریقے سے ایک دشمنی چل رہی تھی ایسا لگتا تھا ساری زندگی کبھی قریب آئی نہیں پائیں گے آج ان کے وفود آپس میں مل رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب نے جیل سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مواقف کی تعریف کی ہے اور مواقف کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے کل تب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے نام کے اوپر کروس لگا ہوا تھا آج عمران خان کے نام کے اوپر کروس اور یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیشنل ایسیٹ ہوتا ہے جو پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے یہ جو شہدہ ہے یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے فر گاڈ سیک اپنی سفتی سیاست کے لیے گھٹیا سیاست کے لیے اور ایک نیسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کم سے کم اشتہارات کے اندر ان شہدہ کی تصویروں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا نشانِ حیدر والے شہدہ جو ہیں وہ قوم کے سر کا تاج ہے فر گاڈ سیک اس سلسلے کو رکا جائے اگر کسی کو میری بات سمجھ آرہی ہے تو تھنڈے دل سے سوچیں یہ لڑائی ختم ہو جانی ہے یہ کل کو پھر شیر و شکر ہو جائیں گے ایک ہی ایوان میں جا کر بیٹھ جائیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی اور یہ پھڑا سارا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک وقت آگا کتنا دس سال اور چل جائے گا پندرہ سال اور چل جائے گا ختم ہو جائے گا ایک وقت آئے گا لیکن وہ جو لوگ پچھلی کئی دہائیوں سے نون کنٹروورشل ہیں ان کو اس کنٹروورسی کے اندر کیوں دھکیل رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک ان کا پیغام ہے ایک ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ دونوں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ عمران خان صاحب کس پیس سے کس طرف کو جا رہے ہیں پہلا تو ان کا پیغام دیکھ لیں جو ایڈیالا جیل سے انہوں نے جاری کیا سات مئی کو سات مئی وہ دن ہے جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی تو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام بھی جاری ہوا تھا پیغام آپ سن لیجئے ایڈیٹیز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف وفاقی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد ناہیت تابناک ہے اپنی اٹھائیس سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان طریقہ انصاف نے ایک برامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا جرکے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قادی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا نگران ودیر آدم کاکر نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم سنتالس کا تانہ دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا بلکہ ہمارے موقف کو بھی درست ثابت کیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط اور کمیشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے یہ سب کچھ اس لندن پلان کے تحت جس کے واضح طور پر تین احداف تھے نمبر ایک مجھے جیل میں ڈالا جائے نمبر دو نواز شریف کے کیسز ماف کیے جائیں نمبر تین تحریک انصاف کو کرش کیا جائے اس پلان پر عمل درامت میں چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر واضح طور پر بطور سہولتکار دن رات مصروف عمل ہے اسی پلان کے تحت مرے خلاف سینکڑوں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے جبکہ زرداری نواز اور ان کے بچوں کے کیسز کو ماف کر دیا گیا ملک میں میڈیا پر اس قدر پابندیاں آئیت ہیں کہ کوئی آواز نہیں نکلتی کل کاشی وہ واسی صاحب کوئی پروگرام رات گئے بند کر دیا تاہم اس کے باوجود گندم کا سکینڈل باہر آ چکا ہے اگر میڈیا پر پابندیاں آئیت دا کی جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے ہی سکینڈل سامنے آ جاتے ہم اپنے کسانوں سے اکجیتی کا اظہار کرتے ہیں ریاست پہلے ہی کسانوں کو کچھ نہیں دیتی اب ان سے ان کی محنت کا صلح بھی چھینا جا رہا ہے ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی ہے ایک اور عمران خان صاحب کا جملہ ہے جو آئی ریپورٹ ہوا میں اس وقت لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس وقت لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہوں اور ایک اور دوہزار چودہ کے دھنے کی انکوائری کے لیے میں تیار ہوں عمران خان صاحب سے صحافی ملے کیا انفرمیشن میرے پاس ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان بیروکریسی میں ہے فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نو مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا میں نے نو مئی کے واقعات کی چیف جسٹریز عمر عطا بندیال کے سامنے مضمت کی تھی یہ عمران خان صاحب نے کہا تیریکن صاحب وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد نایت تابناک ہے ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی بات کی ہے اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں میں پاکستان کے لیے بات چیز کا کہہ رہا ہوں مجھے کون سی ڈیل چاہیے یا میں کون سا بیرون ملک جانا چاہتا ہوں میں کیوں معافی مانگوں معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹرنٹ چلایا ہوا ہے جن لوگوں کے اوپر نو مہی کے بعد ظلم و ستم ہوا پولیس نے ان کی چادر اور چاردی وری کا تقدس پامال کیا ان کے کاروبار تباہ کیا ان کے گھر توڑے اور ان لوگوں کو مسیبتوں میں ڈالا اور وہ لمبی سعوبتیں کاٹنے کے بعد واپس آئے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے وہ کہہ رہے ہیں معافی تو ان سے مانگنی چاہیے جو ان لوگوں کی حالت ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن جان سے بھی گئے تھے طریقہ انصاف کا ہی کہنا ہے پھر کیپٹل ہل میں سی سی ڈی وی فوٹیج سے شناکت کر کے ملزمان کو سزا دی گئی یہاں تو سی سی ڈی وی فوٹیج ہی قائب کر دی گئی شہباز شریف لندن معاہدے کے تحت وزیراعظم بنے انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے یہی بات میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح کے اشتہارات بن رہے ہیں نا یہ زبردستی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی نہیں کیا دو حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی کیونکہ ہماری سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی تھی یہ ریوران خان صاحب نے کہا عرف علیہ صاحب کا بھی اسٹریٹمنٹ ہے عرف علیہ صاحب سے بھی مافی والی بات جب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا جو ظلم کر رہا ہے وہ مافی مانگے یا جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مافی مانگے عرف علیہ نے پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے ارکان سے ملاقات کی پی ٹی آئی والوں سے اور اپوزیشن لیڈر سے بھی ملے وہ اور ان کو بریفنگ بھی دی گئی عرف علیہ نے کہا کہ اسمبلی کا طریقہ کار سینئر سے ضرور سیکھے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا گندم کے بہران کے لیے کسان کو بری تنا متاثر کیا گیا ہے اور حکمران نے گندم امپورٹ کر کے صفحہ کانہ جرم کیا ہے تو بنی گالہ میں بھی ان کا اچھا وقت نہیں گزرا بقول ان کے ان کو زہر بھی دیا گیا بقول ان کے ان کو تکالیف دی گئی اور انہیں بہت پریشان رکھا گیا وہاں پہ اب وہ جیل منتقل ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں جیل کے اندر وہ کیا کہتی ہیں بارال ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اس کے بعد بشرا بی بی کو جیل میں شپٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا جو ضروری سمان ہے وہ بھی جیل پہنچایا دیا گیا ہے تو وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیل ہونے والی ہے بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ کر جانے والی ہے اور وہ وادہ ماف گواہ بننے والی ہے ان سب لوگوں کے لیے یہ خبر جو ہے وہ ایک سرپرائز ہے ناظرین ایک اور بڑی خبر آئی ہے اور وہ لاہور سے ہے لاہور میں وکلا نے جو وکلا کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات ہو رہے خاص طور پر پنجاب حکومت کر رہی ہے اس کے خلاف ایک احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا ایوان عدل سے انہوں نے ہائی کورٹ تک آنا تھا وکلا کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھی اور پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پہ پہنچ گئی اور لڑائی شروع ہو گئی اور یہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں طرف کے لوگ زخمی ہو گئے اس کے بعد وکلا کو بڑے پیمانے پر گرفتار بھی کیا گیا ہے جو ہم نے دیکھا جی پیو چوک لاہور میں مناظر وہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک میدان جنگ ہے دونوں طرف سے پتھر بھی چل رہے تھے وارٹر کینن کا استعمال کیا اور وکلا جو ہے ان کی کئیوں کی حالت غیر ہو گئی کئی زخمی ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے تو یہ وہ وکلا ہے جن میں سے ان کے اندر شامل تھے وہ وکلا بھی جو پی ایمل این کے قریبی وکلا ہے یہ ایسن بھون صاحب ہے یہ گروپ سیاسی بلکل نہیں ہے ان کی شورت بھی اچھی نہیں ہے اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور لاہور میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو بڑا سرگرم ہے اس ساری ایکٹیوٹی کو کرنے کے لیے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اعتجاج کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا جتھا اکٹھا کیا ہے جو تصادم کریئٹ کرنے کی کوشش کریں گے میں خبردار کر رہا ہوں اور خبر دے رہا ہوں اور یہ پکی خبر دے رہا ہوں مجھے دو لوگوں نے یہ اطلاع دی ہے اور پھر میں نے اس کو ری چیک بھی کیا ہے کہ جو لوگ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرمنل ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کو کسی نے متحرک کیا ہے اور وہ متحرک ہونے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے جلوس کے مقابلے میں اپنی طاقت لے کر آئیں گے اور کسی جگہ پہ بھی کوئی تصادم کر سکتے ہیں ریاست کو ایسے ہر تصادم سے بچنا چاہیے یہ سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کو آگ لگا دے گی پی ایم ایل این اور ان کی حکومت اس سے اگر بچنا ہے تو پھر ریاست کو ہوش کے ناکون لینے پڑیں گے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ